بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر 49 مکہ میں پریشانی کا سلسلہ تھا اور لوگ تنگی میں تھے ترہ ترہ کے حالات پیش آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ لوگ مکہ کے علاوہ کسی جگہ جانا چاہے تو چلے جائے وہاں پر دین پر عمل کرنے میں جو سہولتیں ہو ان کو اختیار کر لے خبر ملی کے حفشہ کے علاقے میں ایک عادل منصف اور نرم مجاز بادشاہ ہے جس کا لقب نجاشی اور نام اسحامہ تھا چنانچہ سن نبی پانچ میں ایک چھوٹی سی جماعت جس میں بارہ مرد اور پانچ عورتیں تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی یہ جماعت مکہ مکرمہ سے نکل کر حفشہ چلی گئی کفار نے پیچھا بھی کیا چونکہ حفشہ جانے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ لوگ کشٹی میں سوار ہو چکے تھے اس طرح سے حفشہ پہنچ گئے کچھ ہی دنوں بعد ان کو کسی ذریعے سے خبر ملی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں چنانچہ وہ پھر واپس آ گئے یہاں آ کر پتا چلا کہ خبر جھٹی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے ہماری جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے چنانچہ دوسری مرتبہ کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک جماعت تیار ہوئی جس میں چھانسی مرد اور سترہ عورتیں تھی دوبارہ یہ لوگ پھر حبشہ چلے گئے اور نجاشی کی حکومت میں امن لے کر رہنے لگے اور وہاں ان کو ہر طرح کی آزادی عافیت اور اتمنان حاصل رہا مکہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں جا کر آباد ہونے لگے تو ان کو جلن اور حسد پیدا ہونے لگا اور انہوں نے دو آدمیوں عمر بن العاس اور عبداللہ بن ربیعہ کو تیار کیا اور کفار مکہ نے ان کو بہت سے حدیت تحائف وغیرہ لے کر بھیجا کے نجاشی سے یہ کہے کہ یہ لوگ بددین ہیں اور ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے ہیں ان کو امن مت دیجئے اور اپنے ملک سے نکال دیجئے حسد کی انتہا دیکھئے کہ انہیں یہ بھی گوارہ نہیں کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں جا کر اتمنان سے رہ لے چنانچہ یہ دونوں حضرات پہنچے اور وہاں زمین ہموار کرنی شروع کی اس طور پر کہ نجاشی کے دربار کے جو عمرہ اور وزرہ لوگ تھے ان کو تحفے پیش کیے تاکہ کل جب ہم اپنی درخواست پیش کرے تو آپ لوگ تائید کرنا اور فوراں بادشاہ سے پروانہ لکھوا دینا کہ ان کو ملک سے نکال باہر کر دو اور ڈر بھی رہے تھے کہ ان کو یہاں مت بلوانا آپ کو اس لئے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے ان کو نکلوانے کا آرڈر کرانا ہے وہ لوگ تو دنیا دار تھے ہی پیسے وغیرہ لے کر کہہ دیا کہ ہاں بلکل آپ لوگوں کی حمایت کریں گے چنانچہ اگلے دن جب دربار ہوا تو یہ دونوں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے نجاشی کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ اتنی تعداد میں یہ لوگ ہمارے یہاں سے آ گئے اس لئے آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے اور ہماری قوم نے آپ کی خدمت میں یہ تحفے بھیجے ہیں درباریوں نے تائید کی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں ایسے ویسے ہیں مگر نجاشی بڑا عقل مند انسان تھا وہ ان پر ناراض ہو گیا اور کہا کہ تحفے الگ رکھو میں ایسی بے انصافی نہیں کروں گا پہلے بلا کر معاملے کی تحقیق کروں گا میں بلا وجہ گریب مسافروں کا دربدر کیوں کروں چنانچہ مسلمانوں کے پاس جہاں یہ لوگ مقیم تھے فوراں قاسد بھیجا جب قاسد پہنچا تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب لوگوں کا بولنا تو ٹھیک نہیں ہے بلکہ اپنا کوئی نمائندہ متعین کر لیا جائے تمام مہاجر صحابہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ آپ ہماری جانب سے گفتگو فرمائے بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کی جائے گی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین نے آپ کو کہ جائے گھنیٰ